پرشوں کے چہرے کے لیے فیس پیک پرش جو ہیں وہ اپنی سکن کا اتنا خیال پہلے تو کبھی بھی نہیں رکھتے تھے پہلے تو یہی سوچا جاتا تھا بس زیادہ زیادہ شیو کیے فیس صاف کیا اور چلو کام پہ لیکن جیسے جیسے جمانہ بدل رہا ہے استریوں نے جیسے جیسے سوندرے پرسادنوں کا زیادہ استعمال کرنا شروع کیا ہے اب جا کر پرشوں کو بھی لگنے لگیا کہ ہاں ہمیں بھی اپنی فیس کیر کرنی چاہیے لیکن پرشوں کی سکن ہارڈ ہے ہر چیز ورک نہیں کرتی یا بجارو سوندرے پرسادن یوز کرتے ہیں تو وہ الٹا ان کے اوپر اتنا اثر دکھا نہیں پاتے جتنی کہ ان کی ہارڈ سکن پر دکھانا چاہیے تو آج میں آپ کو ایک بہت بڑیا فیس پیک بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو پرشوں کی جو ہارڈ سکن ہے اس کو بھی وہ سوفٹ کرے گا اور اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی جائے گی اس کی خوبصورتی بھی نکھرتی جائے گی تو کیا کرنا ہے تھوڑا سا پپیتہ لینا ہے اتنا پپیتہ جتنا آپ کے چہرے کے لیے انف ہو اس پپیتے کو چھیل لیں اور اس کو تھوڑا سا یا تو قدو کس کر لیں یا ہلکا سا مسل لیں اور اس میں ایک چمچ نیبو کا رس اور ایک چمچ کچھا دودھ ملا دیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں بس یہ آپ کا فیس پیک تیار ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا 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 ملتے ہوئے پہلے اچھے سے پانچ سات دس منٹ تک مساج کرنی ہے پورے چہرے کی اس سے اور اس کے بعد اسی پیک کی لیئر بنا کے پورے فیس پہ لگا کے اس کو اور ریسٹ کرنی ہے دس پندرہ منٹ ریسٹ کریں اور اس کے بعد پانی سے دھو دیں آپ کہیں گے سوامی جی کمال ہو گیا کیا ایفیکٹ آیا ہے مجھا ہی آ جائے گا آپ کو دیکھنے سے آپ اسے روزانہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور جتنی بھی آپ کی ہارڈ سکن ہے جو آپ کے ڈسٹ پارٹیکل بیٹھے ہوئے ہیں یا سکن پہ دھوپ کا اثر ہے پردوشن کا اثر ہے لوگ بائیک چلاتے ہیں گرفٹ ایف رہتے ہیں شیو کرتے ہیں سکن ہارڈ ہے اس کے اوپر یہ بہت ہی بڑیہ اثر کرے گا اور آپ کی جو بیوٹی ہے آپ کے چہرے کی جو رونک ہے آپ کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے آپ کے چہرے کی جو لالیمہ ہے جو آپ کے چہرے پر داگ دھبے نشان ہے یا شیڈز پڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بہت ہی ادھک فیدہ ہوگا آپ اسے پر یوک کر کے دیکھیں